ٹھیک ہے سب لوگ آ رہے ہیں آ جائے ہیں اسلام علیکم آج سنتیسوا یومیت آشست منعے جاری ہے اور ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں علطاب بھائی جو ہمارے رہبر ہیں ہمارے رہنما ہیں ہمارے قائد ہیں اور اس تحریف کو لے کر وہ چل رہے ہیں ہم سب علطاب بھائی کے ساتھ ہیں جب تک ہم اپنے منزل پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں ان جاگردار جو علطاب بھائی کے راہ میں جو ریکارڈ بنے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے منزل کو ضرور پائیں گے میں آپ اپنے ریٹرائیڈ چپٹر کے چپٹر انچارج میں حسن تسلیم بھائی سے کہوں گا کہ وہ کچھ بات کر لیں آج یومیت آشست کے حوالے سے اب آگیا آج شکریہ نظام بھائی جو جمع ہوئے ہیں ریٹرائیڈ کے شہر میں امڈیخہ کے شہر میں تنظیم کا تحریک کا ساتھی اثمہ یومیت آسیز بنانے کی نہیں ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہاں تشریف لائیں اور جو ہے اپنے پرگام کو آگے دیتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ بھائی کی سرمینی بھی رکھی ہے جیسے کہ بھائی کی ہدایتی کہ ہر گلی ہر گھر میں جو ہے مکہ چپٹر ہر گلی کو ہر گھر کو مکہ چپ بنایا گیا تو اتا ہوئے کی ہدایت پہ ہم نے آپ پہ آج سب جمع ہوئے ہیں تو میں پوچھ کروں گا کہ ہمارے مرسینے ساتھی توکیل رسل بھائی اس موقع پہ کچھ اشار پیچھ کریں پیچھا بھائی آپ فرد لوگ کو یوم تاسیز مبارک کو اور خاص حور پہ خواہد تحریک بھائی کو جن کی عزم و حمد اور آساب کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ہر طرف سے جو ہے ریشہ دوانیاں ہیں اور ہر طرف سے سادشیں ہیں ہر طرف سے ان کے خلاف مخالفت کا ایک ہجال بچھایا گیا اور اس تمام چالوں کو اس تمام جو ہے غداریوں پر باوجود ہمارے رہبر اتا ہو بھائی انشاءاللہ ہم کو جل از جل انشاءاللہ اللہ کی مدد سے منزل تک پہنچائیں گے الطاو بھائی ہی ہمارے رہبر ہیں الطاو بھائی ہی ہمارے خائد ہیں اور پوری مہاجر قوم کے متفقہ خائد ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجر قوم کی کوئی اور خیادت دے سکتے ہیں تو وہ آج دیکھ لیں کہ دنیا کے کونے میں مکہ چوک بن چکا ہے اور تحریکیں دلوں میں ہوتی ہیں تحریکیں عمل میں ہوتی ہیں آپ جو دل اور روح میں جو چیز اتر جائے اس کو آپ جبر سے اپنی طاقت سے اپنے ظلم سے ختم نہیں کر سکتے اور یہ یوم تحریک جاری رہیں گے اور انشاءاللہ قائد تحریک زندگی اور عمر اور صحت میں اللہ پاک اضافہ کرے اور آپ سب لوگوں کو یوم تحریک مبارک آمین یہ ہے الطاف میں کچھ اور کلمات اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ حق اور باطل کی عویدش اور ٹکر ہمیشہ سے رہی ہے حق موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی آج بھی ہمیں ان باطلوں سے مقابلہ ہے حق کا جو علمبردار ہیں وہ الطاف میں تھان کہ ان تمام سامراجی قوتوں سے ٹکر لے رہے ہیں پاکستان میں واحد جو بے خوف قیادت ہے وہ الطاف حسین کا ہے جنہوں نے آج تک اپنے کسی بھی رشدار عزیز کو کسی بھی بھائی بہن کو کوئی عہدہ نہیں دیا کوئی ذمہ داری نہیں دی یہ الطاف حسین کو کریڈ جاتا ہے ورنہ آپ دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی لیڈران ہیں سب نے اپنے بھائی بہنوں اپنے رشدار عزیز کو یہاں تک اپنے بیویوں کو جماعت اسلامی کے مثال آپ کے سامنے ہے آپ دیکھیں جو وہ اسلام اور اخوت کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے رشدوانیوں میں وہ مقتلہ ہیں مگر الطاف حسین وہ قیادت ہے کہ جنہوں نے اپنے کسی رشدار عزیز کو کوئی عہدہ کوئی ذمہ داری نہیں دی ہم ان کے عزم اور حمد کو سلام پیش کرتے ہیں جی ماری شکریہ نی اپنے ہاتھ کچھ ہیں بسم اللہ رحم نی ری جی الطاف سب سے پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی اور ہمارے تحریک ساتھی جذبات حانس سید مصطفی بھائی ہمارے 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 ساتھ